آئیے تاریخ اس کو کبھی نہیں بھولا سکتی بدر کا اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسی توحیدی نرشے کا نتیجہ ہے کہ شدت کرمی ہے رمضان المبارک کی سترہ تاریخ طویل دن اور موہم روزہ تعداد میں کم دشمن تین گناہ زیادہ مگر ہر طرف سے آواز آ رہی ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ٹڑتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے سامان حرب کی حالت تھی کہ اگر زرہ ہے تو خود نہیں خود ہے تو زرہ نہیں شکستہ تلوارے ہیں تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھہزر ہیں آٹھ شمشیر ہیں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہیں اور ایک شاعر نے کہا ہے نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر مگر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکہ تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا غزوہ بدر کے لیے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرما کر دریافت کیا کہ کون ہے جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے سب سے پہلے مہاجرین کی طرف سے حضرت صدیق اقبر اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ابو بکرو عمر نے عرض کی اے حادی دوران ہمارے مال ہو جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان اور انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اٹھے مقدار اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محب کرنے نعرہ اللہ اقبر میں قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں قریش مکہ تو کیا ہیں ہم دیووں سے لڑ جائیں سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں